دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر عصد الدین عویسی نے لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے کے اعلان پر کہا کہ جب اٹھارہ سال کی عمر میں ایک شاست کوئی بھی سرکاری معاہدہ کر سکتا ہے کاروبار شروع کر سکتا ہے وزیراعظم کا انتخاب کر سکتا ہے تو پھر شادی کیوں نہیں کر سکتا واضح رہے ہیں مرکزی حکومت دڑکیوں کی شادی کی عمر اٹھارہ سال سے بڑھا کر اکیس سال کرنے کی تیاری میں ہیں اور حکومت اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اس سے متعلق بل پیش کر سکتی ہے بل پیش ہونے سے پہلے اس مدے پر سیاست شروع ہو گئی ہے اور اختلاف رائے بھی سامنے آ رہی ہے ویسی نے واضح انداز میں سوال کیا ہے کہ جب ایک لڑکی اٹھارہ سال کی عمر میں وڈ دے سکتی ہے اور ملک کے وزیراعظم کا انتخاب کر سکتی ہے تو پھر اپنا شریک حیات کا انتخاب کیوں نہیں کر سکتی ویسی نے کہا کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ لڑکوں کی شادی کی عمر گھٹا کر اکیس سال سے اٹھارہ سال کر دینی چاہیے واضح رہے کہ اس دن ویسی نے پارلیمنٹ میں بل پیش ہونے سے پہلے ہی اپنی مخالفت درش کرا دی ہے ان بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے ہفتے اس بل پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہوگا یہ کہاں سے اکیس سال کر رہے ہیں آپ جب آپ یہ سب خانونان ان کو اجازت ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم نے چائل میریجز کو روک دیا نہیں گورنمنٹ کا خود ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ بارہ میلین چائل میریجز انڈیا میں ہوئی جس میں گیارہ پرسنٹ مسلمان ہو گئے تھے اور ایٹی فور پرسنٹ نون مسلمز کے تھے تو یہ جب تک سوشل ریفارم نہیں ہوگا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایڈیوکیشن میں محیلاؤں کے لیے کام کرے ہیومن ڈیولپمنٹ میں ان کا کام کرے اور ان کو ایکنومک پروگریس دکھائیں اب آپ یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ فارٹی فائی پرسنٹ جو پور ہاؤس ہولڈ ہیں اسی میں کمور لڑکیوں کی شادی ہوتی اور جو دس پرسنٹ جو امیر لوگ ہیں اس میں ہوتی ہے چہتی بات یہ ہے کہ کیا موڈی نے اور ان کی سرکار نے محیلاؤں کا ایکنومک اپرچنیٹیز کریٹ کے نہیں کیے سرکار کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ہمارے محیلاؤں کا جو پارٹیسپیشن ہے ورک فورس میں وہ تھا چھبیس پرسنٹ دوزار پانچ میں اب دوزار بیس میں سولہ پرسنٹ ہو گیا ہے کیسے بھروسہ کریں گے پانچ بھی بات یہ ہے کہ بچیوں کے لیے پڑھائی کے لیے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ فور فورٹیسکس کروڑ میں اس سرکار نے سیونٹی نائن پرسنٹ و خالی ایڈبرٹائزمنٹ پر خرچہ کیا اب آپ بولتے ہیں ہم بھروسہ کریں چھتی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ رائٹ ٹو پریویسی میں اڈلٹ کو اجازت ہے کہ پسند کرے کس سے شادی کرے وہ کب بچے پیدا کرے وہ ان کا ہے اور ویسٹن کنٹریز میں ایمریکہ میں ایسے سٹیٹس بھی ہیں جہاں پر شادی کی اجازت ان کو چودہ سال کے لڑکیوں کو دی گئی ہے یوکی کنیڈا میں سولہ سال کی عمر میں نیوزیلینڈ میں سولہ اور انیس کے درمیان میں اگر پیرنٹس اجازت دیتے ہیں شادی کرتے ہیں تو جب تک ہم مہیلاؤں کا ہیومن ڈیولپمنٹ ایمپروو نہیں کریں گے ان ینگ بچے اور بچوں کا میں تو یہ مانتا ہوں کہ دونوں لڑکے اور لڑکیوں کے آپ عمر کر دیے شادی کے اٹھارہ سال اور آخری بات یہ ہے کہ اکیس سال اگر کرنا ہے نا تو ان کو اکیس سال کریے کہ وہ ایمپی بن سکیں ایمیلے بن سکیں جب ہماری ملک کی ڈیماغرفی سکسٹی پسنٹ پاپولیشن انڈر جو فٹی ہے آپ دیجینا چانس ان کو ایمپی ایمیلے بننے کا پھر آپ یہ سب نہیں کریں گے اور صرف آپٹکس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں سرکار نہیں کی اس لیے فیصلہ ان کا کوئی مہیلاؤں کے حق میں نہیں ہے بچوں کے حق میں نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا ان کو وہ لوگ کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں بزنس شروع کر سکتے ہیں اور دیش کے پدھان منتری کو چن سکتے ہیں چوز کر سکتے ہیں اپنے ودائک کو سانسد کو چوز کر سکتے ہیں تو پھر آپ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے جب ہم آنے لیو ان ریلیشنشپ میں بھی رہ سکتے وہ لوگ آپ نے کیا کیا بتائیں نا اس موڈی سرکار نے اپنے سات سال کے دور میں آپ نے ان اکیس سال کے یا اٹھارہ سال کے لڑکیوں کے لیے آپ نے کیا کیا آپ نے کچھ نہیں کیا آپ صرف باگتے ہیں باگتے رہے جملہ بولتے ہیں موسیقی